کتاب آل نبی اولاد یلی سب زدہ پھر سید فیض الحسن شاہ سے چشتی سابری دامتِ مرکاتِ ملالیہ آپ دیامت قبل زوردار نعرہ نعرہ تقدیل ماشاءاللہ سے جب ہم دفنا نکارکے نعرہ دجواب جو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حاضری نعرہ حاضری تاج نعرہ ختم نبوفات تاج نعرہ حضر نبوفات تاج نعرہ حضر نبوفات آرہ حاضری آرہ حاضری آرہ حاضری آرہ حاضری الحمدللہ رب العالمين وَلَا آقِ بَقْتُ لِلْمُ تَقِيمِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْاَنْ بِيَا وَالْمُرْسَلِينَ خاتم الْاَنْ بِيَا وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِنَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِ يُبَائِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ ماشاءاللہ سلانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ تلاوتِ قرآنِ مجید کاری محمدِ شرف سے علمی سے کاری اجازہ منلیمی صاحب اور کاری شباز نتیر چشتی صاحب کاری آصف عمران صاحب برائے عصالِ سواب محمد احمد صاحب اور جتنے بھی ایک کون محفل کرا رہے ہیں اظہر عباس صاحب اللہ اُنہ نو اور اُنہ دے ساتھیانو جزائے خیر نار نوازے جنہ نے تبلیغِ دین واجتے اس محفل دا احتمام فرمائے آپ دی توجہ ہے گار سننے دیں بارک عزیزم واموطرم حضرات ایڑیڑی محفل ہو دیئے اس دا بنیادی مقصد دیڑا ہے او کران آلیاں دے دیں نیچونا چاہیے بہت سارے دن ایک مقاصد نے لیکن بنیادی اور اساسی مقصد محفل دا مطلب اندہ تبلیغِ دین کہ لوگانوں اللہ دے دین دی تبلیغ ہو جائے اور حق دا پیغام پہنچے آپ ایسا سمجھا کرو کہ اسی کلاس روم اچھ ملتی ہے اور ایک ٹیچر اسی منگوائے اس سبق پڑھانا ہے اسہاں پڑھ لینا ہے افسوسے بننا آن آلیاں پتا ہے باسی کلاس روم پہ پڑھانے آتے نا پڑھن آلیاں پتا ہے باسی کلاس روم پہ پڑھنے آن آلیاں دا مقصد دیئے اندہ نارے چنگے لاؤ دب کے زبان اللہ کو تے ہاتھ اچھے کرو سمجھ بامے توانا آوے تے بامے نا تے سننالے بھی تائی رہا دی اندہ نے بے ہاتھ اچھے چنگی زبان اللہ دی چھل ہوگئے تے وہ اندہ نے محفل ساڑی کامیاب ہوگئی بیٹا کامیاب محفل ہوگئے جی دیچ توانو دین دی کیسے گل دی سمجھ آجائے باقی محفل ہوگئے تو برکت ہو جان دی یہ ذکر ہو گئے برکت ہو جان دی یہ پاک نہ لے جان قرآن پڑھے آ جائے دیس پڑھے آ جائے نات پڑھی جائے منکمت پڑھی جائے تو وہ دی برکت ہی ہو گئی یہ بے برکت ہی تے نہیں نہ ہو سکتی وہ دی تے برکت ہی ہوئے گا لیکن جڑا اصل مقصد سی وہ حاصل ہون تو رہ گیا برکت ہو گئی لیکن اصل مقصد سی جڑا مقصود اصلی سی وہ تو اگر آپ کوئی آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہو میری گھنٹے دی تقریر ہونی ہے وہ دیت تو کوئی ایک گلت آنے ہی ہم اجھے چاہتے ہیں تو مقصد پورا ہے آپ سمجھنے دی نیت نار میری گلنوں سمجھو میں سمجھانے دی نیت نارگال کرنا یہ ہو کی نہیں سکتا ہے بیسی دو میں گھرے نیت کر لگی یہ تو مر سمجھنا آوے میں یا تا فارسی اچھ بولا یا عربی اچھ بولا تو سی آقوب آئی دی نہیں آئی تو جی کوئی جمعہ بولیا بھی تو دا ترجمہ کرسا تو آٹی ٹھیٹھ پنجابی اچھ مر کی میں آگ سو بسان آئی تو جی ان جو انتو سا موئی برا کیتے آوے اچھ مر میں کی میں سمجھا ہوں ایک بندہ بانڈا ٹوٹی دے ایٹ کر دائے تو ایس مودہ کیتے آتے ہیں بھرینوں نہیں رہا بھائیہ انہوں نے سدھا کریں تو کچھ ہویا اندر ڈنگے دو جو ہے یہ ڈنگا کی تیا انہوں نے تیرے وچک میں پھنوے زیادہ پیالہ سدھا ہونا چاہیے دائے تو کوئی نہ کوئی وچکترہ ٹک کی جانتے ہیں عزیزم دین دی جو بنیاد ہے جتو دین لینا ہے اوہ قرآن ہے اور دوسرا نبیدہ فرمان ہے بچے سارے جنہیں بیٹھو ایس گل میں نوٹ کرو نیٹ تو دین نہیں لینا ہے نیٹ تو دین نہیں لینا ہے نیٹ تو دین نہیں لینا ہے نیٹ پچھے آیا ہے دین پیڑا دائی جو میں نیٹ تو پیڑا آڑے بندے دین لیندے رہے اوہ میں سان بھی لینا چاہیے دائے اوہ نہیں راہ تو اٹھے تی اللہ دے فضل نڑا سی بھی نہ آٹا دے جی تو سانطریقہ نما بنایا تو کال نمی بڑھ جانے تو میں نے چھو راکہ ہو سا ہے کہ شاہ یہ نیٹ آلے بڑے فراد یہ نہیں میں کہ کی ہو سا ہے کہ میں نیٹ تے جوتی بیک کی ہے تو ویچ دے پہ آئے میں لے بیٹھا میں کہ مڑ کی ہو سا کیا ویک کی ہو رہا ہے نکلی ہو رہا ہے میں جوتی دا نا لے اور جبندے اور بھی بتے رہی ہیں شاہ یہ نیٹ تو لے کے پیچھے ہی وہ پٹنا پٹ دے پہ ان دن میں ویک کی ہو رہا ہے نکلی ہو رہا ہے پتر جت ہوئے شاہ یہ نہیں لب دیا تو رب دا دین لیندے ہو میرے نبی پاک سرکار دے غلامو سنو امام مسلم لکھ دیں صحیح مسلم دیں اندر انہاد ال علم دین یہ کوئی عام علم نہیں فزیکس کمیسٹری بجیڑے کالا جی چو مردی لیو انہاد ال علم دین فنظرو اممنتا خضون دینکم پھلے ویکھا کرو جی تو دین لے رہے ہیں وہ تھاں کے دین فنظرو اے اکھا کھولو ویکھو دین کتھو لے رہے ہیں اممنتا خضون دینکم تم اپنا دین کہاں سے اخذ کر رہے ہیں تمہارے دین لینے کے ماخذ کون سے ہیں تمہارا مرجع کیا ہے جہاں سے تم دین لے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے نیٹ سے لیا ہے بھائی سا نیٹ تو سعیدیب نیجے لبتا وہ انتے نیجی ہو جیڑا بندہ پیار نیٹ تے گال کر دار اوہ حدیث پڑھ داتے قرآن پڑھ داتے نار انٹرنیشنل نمبر دستہ یکی بھی حدیث آئی تے قرآن آ کہیں مجبالے سیانے بندے میں نیٹ تے بیکھے نوہ قرآن تھاٹ اور سیر دے اٹھے دار لیں دین بجوہ سی پھکر دے اے ہی سچی تبجھو ہے جو عزیزم میں آپ نے دے اٹھے ارز کرنا چاہتا اس مسئلے تھے بھی بڑی خبردار ہوننی ضرورت ہے کہ بعد اوقات فتنے اس طرح یوندین بہرنا روپ دین تا بنایا ہوندہ ہے اور جڑا کافر ساٹھے نالکال کریا ساں کو دیا کھلگنے اوہ جو سان لینڈ تو لینڈ آئے تے ساٹھے بے چھو بڑھنا ساٹھے آلی سوراں سیرہ تو بڑھا نہیں سا ساٹھے بڑھ گئے لیکن اوہ وچو ساٹھا نہیں ہوتا یہ دی ایک مثال قرآنی چھو پیش کر شہر بھی پڑھ ساں تو اسی گبر آیا ہے نا شہر بھی پڑھ دیتا لیکن یہ دی ایک مثال قرآنی چھو پیش کرنا حضور دے زہری زمانے میں مدینہ شریف دی پاک سر زمین تے کچھ بندیاں مسجد بنائی مسجد بنانا کام چنگا ہے یا نہیں چلی تے جیو انہ مسجد بنائی ہے تیدا مطلب ہے اللہ نے من دے آئے تے مسجد بنائی ہے داڑیاں رکھی ہیں اماما شریف انہ بنے آئے بڑے سونیاں سور تاڑے تے مسجد چاہ بڑھائی منے تے آئے حضور کو کہ یا رسول اللہ ساٹھی مسجد جا کے نا دیکھواری نماز پڑھا اندیج کو بری گل ہے بھے ایک مسجد بنائی نہیں دو جا آئے حضور کو اڑنے بساٹھی مسجدیں چاہو تو اللہ فرمایا وَالَّذِي نَتَّخَذُوا مَسْجِدًا ساری تبلیغ دا مرکز یہ تھی رکھ دا ہے کہ صاحبہ شایئی کوئی جنہی تبلیغ دا موٹے وے کے حسن شایئی کوئی مولا حسن پا جنہی تبلیغ دا مرکز ہے کہ کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ دے سامنے کوئی شایئی نہیں تو بھائی صاحب وہ داروب ہو رہے وہ نیٹ وڑا تو ان تقریر غلط سنا رہے ہیں لہذا نیٹ جدوس کھولو وہ دوں اتھو دی کسے گالوں میں اگر سن ملو اس ویڑے تک یقین نہ کریا کرو جن دیتا او دے اتھے کسے سنی عالم انہی مور نہ لگی ہو چلو تسی سنی لیا ہے تو پھر انہی دیر تک منو ناجینا چرتوانو کوئی سنی عالم مور نہ لادے کہ ٹھیک ہے سنی عالم نہیں بھی میں ایک اور گل دست ہوں بیٹا جی امام مسجد ضروری نہیں کہ عالم بھی ہوئے اس فرق نسمجھ لہو عالم اور اندہ ہے امام مسجد اور اندہ ہے امامت واسطے ماہ یجوز و حصصالات عربی آجائے جدہ نرنمال بڑھی سکتی ہوئے انہ کو قرآن بھی ہوندہ ہوئے جو بندہ کے کھلار لگی دائے اور امامت دے مسائل کس انصرف ہوندی اور قرآن پڑھ لیندہ ہوئے تو جو اگر امامت کرندہ رہے تو کرائے ساڑے ایس علاقے بیچ ایک مولوی صاحب گزرے نے ایجیت سے ایسی بیٹھے ہیں یہ دیکھیں چار چیزے انہیں کتاب لے کسی پکی روٹی ایج تھے کسی ایس جگہ دیں کسی پھنٹ دے مولوی صاحب ساڑے سارے مولوی وہ پکی روٹی دے بھی پورے آفد نہیں اللہ ماشا او گرامج بڑھین دی او دے نارگو کچار بندیاں پاڑھ کے تو بچیاں بچیاں تو مولوی صاحب ساڑے بندے رہے بھائی صاحب ہون او دور نہیں ریا کام پکی روٹی تو وہ گاں لانگیاں لہٰذا جی میں توان بیماری ہووے تے تسی سپیشلسٹ ڈاکٹر ڈھوڑ دے ہو کہ جان دا مسئلہ ہے ایمیں جدو کوئی دینی گال ہووے تے سپیشلسٹ عالم ڈھوڑیا کرو کیونکہ ایک ایمان دا مسئلہ ہے اور ایمان جان تو بھی ضروری ہے میرے بچیاں مسئلہ سمجھے چاہ رہے ہیں میرے بند نہیں ہے تو اٹی تو سی بری گال دیانڈ پر سن دیو میں نے احساس ہے تو نیٹ تو کوئی بھی چیز تو سن لینی ہوگے تو ٹھیک ہے اگر تو سنچا لائیے تے لیل لو پر انہی دیر تک اندر نہ لے جاؤ جنہی دیر تنیو دا ٹیسٹ نہ ہو جائے ٹیسٹ کی دا کام میں کرنا اے بڑی جملے علی بات ہے اس میں بڑا تیانڈ سن لو کہ کون جنہی ٹیسٹ کرے تو میں آکھاں گا عالم ٹیسٹ کرے عالم کو ٹیسٹرِ دین چیک کرن رہا میں دیمثال ایک دینا سمجانہ سا بخاری شریف حدیث دی کتاب ہے ایک جملہ اے سن لو کہ حضور نے قرآن اور بخاری نہیں چھوڑی حضور نے فرمایا میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا اور اگر سنت المستدرک للحاکم ہی چھو ثابت ہو جائے تھی وہ بھی سنت ہے اگر مشکات ہی چھو ثابت ہو جائے تھی وہ بھی سنت ہے کیونکہ حدیث دا صحیح ثابت ہونا شرط ہے کسے کتاب چھونا صحیح ان دی سند نہیں اس مسئلے نو بنیادی طورتیں یاد رکھو کوئی بخاری کھول کے سن پریشرائز کرے تو نہ ہو بھی آجائے بخاری دا احترام ساڑھ دے لے بچی ہے حضور دی کتاب ہے حضور دی حدیث دی کتاب ہے مگر ساری صحیح کتاب صرف ایک کو ہے اور وہ قرآن ہے باقی ہیں دیکھو تے جڑا صحیح لکھیا ہوں دے وہ صحیح دا مطلب ہے اکثر صحیح ہے اکثر دا حکم کھولتے ہوں دے جرالی کہنا صحیح بخاری صحیح مسلم یا صحاسی تاہو دا مطلب ہے بھئے نیچ اکثر صحیح نہیں مگر ایک عقیدہ نہیں بھئے ٹوٹل پران دی طرح ٹھیک نہیں وہ دی ایک مثال پیش کر کتاب الوضوع بخاری شریف دا اٹھاؤ حضرت حضیف حدیث درابی افرمان در میں رسول اللہ نے دیکھا آپ کھڑے ہو کے پشاپ فر تو حدیث سند اعتبار نہ ٹھیک میں حضور میں دیکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے تو حدیث بخاری میں چھے کہ تو سی بخاری دی اس حدیث دے عمل کرتے جتنے وابی شیعہ سنی دیو بندی بریلوی اور سارے کھلو کے کر دیو کے بیہ کے تو حدیث دے بخاری دی چھڑی بیٹھے تو کیوں چھڑی ہے جواب ارز کرنا اس واسطے چھڑی ہے کہ سنون نسائی وے چمائشہ شدیق کا تو حدیث ہے آپ فرمانیان من حد سکوں اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُسَدِّقُوْهُ اما جی فرمانیان اگر تو ان کوئی بندہ بیان کرے کہ حضور کھڑے ہو کے پشاپ کر دیا تو دی گلدی تصدیق نہ کریا حضور امیشہ بیٹھ کے پشاپ مَا کَانَ يَبُولُوا إِلَّا قَائِدًا حضور بیٹھ کے پشاپ کر دیا حضرت مسئلہ سمدھ اُن سوالِ بَمُرْ عَدِيثًا جو دو میں نے تُو سائیے کیوں من مل یہ دے اُتِعْلَامَ جَلَالُ عَدِمْ سیوتی رہا ایک بڑا خمصورہ جنگلہ بہت بڑے محدث نے آپ فرمان دیں کہ ایک قدیس سنو دوسری عدیث تیفتری ترجیح اور فوقیت دیں دی وجوہات سو لکھ گیا نو اگر ایک قدیس نو دوسری عدیث تے ترجیح دیں آنگی تے اُو دی سو وجوہات نے جنہی چونکی سے وجہ دا پایا جانا ضروری ہے اِدِج کی وجہ ہے اِدِج وجہ ہے کہ جنہ حضور نو کھڑیاں ہو کے ویکھیا ہوگی ہے ان صاحبی پر انہیں ایک باری ویکھ اور امائشہ صدیقہ حضور نو دن میں بھین دیا تے رات بھی بھین دیا حضور دے معمولات نو جتنا امائشہ صدیقہ جان دیا نو اتنے وہ صاحبی نہیں جان دے جنہی ایک باری تک کیا ہے چونکہ امائشہ صدیقہ دا تعلق حضور دے احل بیعت نالے انہ دا فرما دینا امت ساری واسطے حجتے او عدیث چھوڑی گئی لئی گئی اور تطبیق علماء کیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ معذور ہوئے بیمار ہوئے یا عذر ہوئے تو حضور نے وہ عمل کر کے بھی سنت بنا دی اور عام حالات دے اندر سہت مداند بھی بیٹھ کے پشاپ کرے کھڑا ہو کے جانورا دی ترہا وہ معذورن رخصت ہوئے گی جنہا بیٹھ ہی نہیں کرے مثلا ایک گھڑنے وچھ کوئی سریعہ پہ گیا ہے آجسیڈنٹ ہوئے کوئی پرابلم ہوگی وہ موڑ نہیں کر سکتا بیٹھ نہیں سکتا تو ایسے آدمی واسطے رخصت ہو جائے آپ دین دی مزاج میں سمجھ گئے انہوں نے توسی انہا وقت تاکی میں کر سکتا تو یہ سواسطے آنا جا وقت تا نہیں ہوں دا تجین نہ کیتے انہوں نہ گھڑ بے کہ فوراں دبائی لئیتے کسے بندے لے سرلو پیڑو بیٹھو کدھی نیٹ کھول کے بیٹھ ہے بھئی بھوڑی کیڑی سہی ہے تجین کدھی کھول لوں تجین تلیخ دن با فلانی لیلہ تجین کدھی لئی لے جنہ لئی اوکھے ہی ہوئے انہوں نے مسئلہ سن لو حضرت کسے انہوں نے تنقید نہیں میں کر دا میں اپنے جو ہنفی اہناف آنسی جو ساتھی سننی بیٹھے نے میری تقریر سننے میں انہوں نے سنا رہے اوری کسے نہیں سنا دا انہوں نے پسند لگے مسئلہ سنو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ وائل بن حجر اے پنڈ دے رہنہ دہاتی نے حضور دے صحابی نے ہر صحابی ساڑے سردہ تار اے فرمان دے رسول اللہ رفو یہ دین نال نماغ پڑھ دیا حدیث بخاری جانے من سمجھائی کے لئے تو پھر اسی تو کونی کر دیا تھی تا بننے تو جڑاسی بھی بننے آنا اسی کسے مولوی پیچھے نہیں لگے ساڑھے کوڑوی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث دس سنالے جیڑے پیڑے چاڑیاں بننے آئے شامل نے جینا کلمہ پڑے آپ پیڑے آئے چاڑیاں انہوں نے جب دلہ ابن مسعود پیڑے آئے چاڑیاں جی شامل نے دے آخری دامتہ کو حضور دے نار اینج رہنے کہ انہوں نے صحابہ صاحب انہوں نے علین آن دے آئے حضور دے جوڑے اٹھانا اور اے او صحابی نے جینا نظور نے فرمایا ہے کہ اے حبر الامہ میری امت دا استاد ہے اے او صحابی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے پاک کی فریشتیاں بھی آنا ہوئے تے پوچھ گیا ہوں عبداللہ ابن مسعود آنا ہوئے تے پوچھانا دی ضرورت نہیں اندر آجائے ان میں امت دا استاد لائے انہوں نے نظور دے گار تو صحابی سانگینا نجازہ سی ایک حضرت سلمان فارسی ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اے قرآن دے آفز نے نارے بھی ارض کرنا کہ قرآن دے آفز نے عبداللہ ابن مسعود مسلح سمجھئے اور قرآن دے نیرے آفز نے اپنے دور دے اٹھے سونے کاریہ ہے کہ حضور فرما دے عبداللہ من قرآن سنا عبدی توجہ ہے عبداللہ ابن مسعود فرما دے علا اصلی بکم صلات رسول اللہ فصلہ ولم یرفائی دہی اللہ فی اولی مرہ آپ فرما دے ہیں میں تو انہوں جو نماز پڑھ کے وہ حامہ جو میں حضور پڑھ دے ہیں پھر پڑی پہلی باری آتھ اٹھایا تھے پھر نہ اٹھائے وہ سنی تو پھر ایس حدیث تے کیوں لگے ہیں تو اس تو اس تے لگے ہیں اپنے جڑے پینڈ دے رہے نارے انہوں نے کدھی کدھی بیکھی ہے جڑے نار ران دیا ہے وہ نار بیڑے بیکھی ہے مسلے دی بند آئی کہ نہ آئی بھائی بھائی تو اس آتے انہوں نے نار بھی کو نہیں لڑ دے جڑے رفا یہ دین کر دے بسم اللہ کر دے ران زمان اللہ اسی جڑے نہیں کر دے سانے ناک کیا کرو بہتوسی امام آدم ابو عنیفہ مگر لگے ہو امام صاحب نے تے عدیث چھنٹ کے دس یہ آمین پہ لگ دی یہ صحیح ہے ایسی ہوتے ہوتے چلے یہاں یہاں سی بھی اہل عدیث اہل سنت ہی یا صلی چلے عدیث ایک ایک عمل بھی ایسا نہیں ہاتھ چھتان تو لے کے سلام پھیرن تک دعا کرن تک جڑا عدیث ہی چھو صحبت نہ ہو آپ نے کیا سمجھا سی اپنی نماز بنائی پھر نہیں بھائی اپنی نماز نہیں بنائی نعوذ باللہ جو میں میرے حضور دے صحابہ ساٹھے تک پہنچائیے اہل سونج پہ پڑھنے ہاں کاش تو ان جملے دی سمجھ آ جائے اے ایتھوں رمزے اللہ فرمایا نماز پڑھو اے نیدسیاں رکھتاں کی تنیاں تو پڑھنی کی نہیں پورے قرآن اٹھے نیدسیاں سونیاں اللہ پہ فرماندہ ہے پڑھو وہاں پڑھئیے کیوں فرمایا سلو کمارائی تو موہی اسلی مین وکھو سبحان اللہ اے ایتھے رمزے فرمایا مین وکھو دسیاں ضرور بھی نہیں مہینج پڑھو تیندچ راز کی اللہ نہیں دسیاں تاکہ نبی دے موتاج ہو جاؤ نبی نہیں دسیاں تاکہ مین وکھ نانیاں دے موتاج رہو تو جنہ وکھ ہے انہوں نے صحابی اکھیا جاندہ ہے اگر تسی صحابہ نوی چو دین دیوں کٹ دیو کہ جی ایسی صحابہ نوی سیڑتے کرنا ہے تاکہ پائی جی حضور نوڑ جڑنا کی مینج جی میں رابط مخلوق دے وچ حضور نے یہ میں حضور تے امت دے درمیان صحابہ اور جی تو میں صحابہ دا لفظ بولنا ہوں تو میں صرف صحابہ مراد نہیں لیں دا علی پاکوی صحابی نے حسن پاکوی صحابی نے حسین پاکوی صحابی نے عدرت عبداللہ بن عباس احلِ بیعت وچ بڑے عظیم شخصیت یہ بھی صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر حضور سرکار تے رشتدار نے احلِ بیعت وچ نے وہ بھی صحابی ہے حضرت عباس بن عبدالمتالیم بھی صحابی نے اور احلِ بیعت بھی نہیں تو یہ سارے صحابی بولنے ہوں وہ احلِ بیعت بھی وچ چوندے نہیں علاق نہیں توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب اے جیڑا سی وضو کرنے ہیں دا طریقہ مولا لیدہ سے ملا یاد والفقید اندر موجود ہیں توجہ ہے جناب علی وہ سی تھی احلِ بیعت اور صحابہ کھڑو لیا ہے دو جہاں بندیاں شاید بندیا ہوئے کیسے صرف صحابہ تو لیا ہوئے کیسے صرف احلِ بیعت تو لیا ہوئے انہوں نے گزارا ہو سکتا ہے گرنو چھڑیاں تیسی جیڑے سنیاں سا دعاں گران تو لیا ہے ساٹھا دعاں گران چھڑیاں گر گزارا نہیں ہوتا سی دعاں بننا ہے مسئلہ دیوانڈ ہوئی ہے وچوکی سے گرنو میں سا بار نہیں کر دے فلانا گر چھڑ دے ہوتے فلانا لل نا اصوی احلِ سنتا اے حضور جیڑے پیر چپا لیا نا اصا کلی پوچھا ہے بچے مڑا گاند آئے کہ بکری دے یا بیٹ دے یا اٹھ دے اصوی احلِ سنیاں دے پیر نہ لگ گیا ہے ان جتی نہ صدیہ ہے نالین شریف صدیہ ہے جانے من گل دے سمجھائیے کہ نیا تے بھائی آج جے جاٹ بندے ہو تو میں بھی جاٹا ہوں تے جے کوئی شہری بھی بیٹھا ہے تے سمجھوں نمی گنی ہے اسے جانے من جیڑی پیر نہ لگ جائے یہ اس جتی دے اتنا احترامی تے جے اس مان اور میرے نبی نے نکاح پڑے ہے قبول کہے کہ تو وہ دیا خاندانیاں پہ چھو تکدہ کی میں پی آئے وہ فلانا خاندانے تو فلانا ٹبرے تین ٹبرے نڑکی لگے جدو سائیاں آکھ ہے قبولے ہوں کیڑا امتی یہ جڑا نام قبول کرتا پہ میں نہیں قبول میں کہے تو کونے نہیں سیانے بندے بیٹھے جانج ٹور جائے دو ہزار بندے لڑے آلے لائے کنال ٹور جانتے جنہ دی کڑی چھو چھو بے کہ کو بندہ کہ لائے بھا میں نہیں قبول تو وہ دا کو اثر ہندے بھا فلانا اندہ میں نہیں قبول دنہ بھائیا نو قبول تگڑی اپنی کی دہ بار کھلا رہی یا ہندے بیچھو تے آپ اپنے گھر تشریف لے جا جنن قبول آئی وہ ناک شڑے تے بھائیا جیڑا ساڑ ناڑا ہے او یا ساڑی مردی ناڑا ہے تے اپنی مردی ناڑا ہے قبول تے جیڑا ساری کائنات دا لڑا ہے نامنا دا لال رب فرمان دا ہے وما ین تکوانی الہوائن ہوا اللہ واہ یوحا میرا نبی قبول آن دا ہی تاں جدو رب دی بھی رضا شامل ہو جائے میں احران انہا بندیاں دو جڑے اس گلتے سوچتے کوئی نہیں وہ حضور آپ پہ بھی ناڑا قبول آن دا آپ پہ بھی یا کھن دے ساڑھے آستے تے بھی حجتے ساڑھے آستے تے بھی حجتے حضور فرما دیتا ہے لیکن حضور دا فرمانا فقط حضور دا فرمانا نہیں ہے وہ دے اللہ تعالیٰ دی وی دی مور لگی پھر میرے بھائی آگیاں نہیں فلانی میں کہ میں کہ اللہ جانتا ہی نہیں میں ایک کو عدی حضور بھی آکھ ہے قبول تو عدی مولا علی بھی آکھ ہے قبول نہ آپ نے سمجھا یہ کوئی درہ حسل نہ سوئے حضرت اسما حضرت ام الفضل حضرت سلمہ حضرت سیدہ میمونہ یہ چار بہنہ نے ہند بنت اوف دی عرب وڈا خاندہ حضرت سلمہ حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچے دے گھر حضرت ام الفضل حضور دے چچا حضرت عباس دی بیوی حضرت اسما حضور دے چچا زاد بھائی جعفر تیار دے گھر نے حضرت سیدہ میمونہ میرے نبی پاک دے گھر نے چار وڈے داماد لبھین توجہ ہے بھائی صاحب ان مسئلہ جدارز کرنا ان سن لینا انہائی چون حضرت اسما جعفر تیار دی بیوی بیوی ہوگو جدو حضرت جعفر شہید ہوگو رضو موت رسول اللہ تیار مولا علی نے دال کی اپنے ایس پتریر دی بیوی علی پاک دی بھاب انہ دا نکا ابو بکر صدیق نڑ پڑا ہے پھائی آتے جو اہیٹ کمی آئے تو ادھے رشتے دینے دی لوڑ آئی گھر دے نہیں سمجھ بندی آ آخر دنی تو رہے تو کمی آر پر رلائے دی ہو میں کہ کمی آر بی رلی نہیں جیس آنو رلائے اے تینوں پھر آش آر لی دی لی تو پھوچھنا پونا باتو اپنے گھر اور کوئی نال باب بکر نو کیون رشتہ دیتا ہے گھل نہیں سمجھ جائیے کہ نہیں امور سواد لی گھل لے کر جدو ابو بکر فوت ہو گئے امی ایر امور بیوہ ہو گئے دون ارتری جا نکاح پھر مولا علی آپ کی تا دو دیانے آؤ جی مگل پہ تون دس نائے لے کسے جگہ تے بھی کھڑکایاں بیچو کھڑک کچھا آیا تے میں دیمہ دارا پکا اسے جتے دیل کرے کھڑکا لے جی میں رہو دا جان دارا میں کسے جگہ مل کے دا چھڑی آئے بگال کچھ کر گیا ہو گا لکھی پڑی نہیں بڑن بڑن لکھی پڑی بن ایسا تے بندہ پیڑا نیت یہ کر لے جدہ دیل مولوی ٹیل لالا میں نو مننا ان بھائی کوئی نہیں منا سکتا بندے جو ایک گال لی پیڑا میں مننا کوئی کچھ بندے محفل صرف اس واسطہ بھی ہوں دن بھائی مولوی دی سمجھ نائے اس چار نعرے ضرور مار ان کو روک سکتا ان کو دا سکتا بھائی اتھے مار نہیں وہ ضرور مار اے میں کچھ بندے نیت کی صرف چسک لینہ مولوی جدہ مردی ٹیل پہ لائے ساں کونی منا لیکن جدہ دل اللہ نے ایسا بنایا کہ حق بات نو قبول کردہ ہوئے اس نو ضرور سمجھ جائے گی پہلا نکا حضرت جعفر تیار نال دوسرا ابو بکردے گار تیار مولا علی دی شادی بی ابو بکردے گار امام حسن دی شادی ابو بکردی پوتی حفظہ نار تیار امام محمد باکر سرکار دی شادی ابو بکردی پوتی امہ فروا نار ابو بکردے ٹبر چوچو چار بی بیاں ساڑیاں ساری امام آنے پامے امام محمد باکر دی گار ساڑی مڑو بی مانے پامے حضرت امام حسن دی گار ساڑی او بی مانے مولا علی دی گار ساڑی او بی مانے میرے نبی دی گار ساڑی او بی مانے ان جت ایک گال حسل نار سوچ کے دس جن بندیاں سیدانو حاشمیانو مطلبیاں محمدیاں آل رسول چار رشتے دے چھٹے او خجوران کوئی نہیں دیتی گار گلدی سمجھ ہے یہ کوئی نہ خجوران کھا گیا سنجی نہ دیا دے چھٹے خجوران دے گار ساڑی قوم گڑو جی پدنا سو سال ہوگر خجوران مقدم نہیں کوئی بھلے ہو ہو ساتھی ہو سیانے ہو سیوی بندے جان نیا معاشرے بھی چیران نیا جی دی دے چھٹے کوئی پیشان کوئی نہیں رکھ دا جی بندہ خان دار لی ہو تی ناڑ میں گور گل کر دا ہو چلو ایک تی لل تی جی دا لگ جائے دعا کوئی بندہ بندہ سی سندال آیا تو بھائی ساب سانو تی سمجھ ناڑ نبی پاک دی شاہ تی موڑ علی پاک دی پاک دی پتر مام حسن کی تی موڑ حسین پاک دی پتر زین اللہ پی دی دی اپنا پتر محمد با کر دھویا تی دا اون لگایا اون رو دے جان دی لوڑ کے دی پی شاہ ران دے دی دی آسی بھی پی شاہ ران دے ساٹھے سیید دی جنیا لائے گئے انتے ساٹھی تی عقیدہ تو تھ چکی پی گلدی سمجھ جائیے تی اے ناک سیدان اور دی رشتے لب دے کوئی لب دے آئے تی انہ اور کیتے بھی نہیں پر انہ اید دے کر بھی سان پکیاں کیتے بھون اید ہوگا اور کی پوچھنا ہے ساٹھے کو بازی ابو بکر نڑ پیار کرنے یا کوئی ناکر اور سونے نبی دے سونے فرمانی چو ہون درہ قرآن بھی سن لاؤتے نبی دا فرمان بھی سن لاؤتے ٹائم پورا ہو جانا ہے گل اندر بھاؤ میرے سجن میرے یزید اللہ دا قرآن سنو رب فرمان دے فلا ورب کلا یؤمن حتی یحق مو کفی ما شجر بینہم سم لا یجد فی الف سم حرج مما قدیتا ویسلم تسلیم آ اللہ فرمان دا جی تو فیصلہ میرا نبی کر دے وے امتی کو لے اتھارٹی نہیں کو خیمین منظور نہیں تجڑ خیمین منظور نہیں سونا رب فرمان دا امتی نہیں تیرے راب دی قسم تسا قسم دا سواد نہیں لیا بر راب دا راب دا راب دا تیرے راب دی قسم اللہ سونا راب دو نے فرمایا نہیں راب دے کہ یا اللہ پھر یہ کی مطلب تیرے راب دی سوئے فرمایا میں نو سیانو پر محمد دے وسیلے نہ سیانو محمد نو کراس کر کے میں نا سیانے آئے محمد تن بغیر راب دی پہچان نہیں اور رب دل جلال دی قسم ہے سنیا جو راب دی پہچان آمنا دے لال تن بغیر نہیں ہو سکتی امی آمنا دے لال دی پہچان صحابہ جو ایس چیز تے لوگ صحابہ تے ہٹ کر دے مقصد ایک نا دا رشتہ حضور نلو کٹ تے تو ابو بکر صدی قرآن جمع کیتا ہے صحابہ نار سن میں دست ہو جی او بندی ساڑی نظر جھ دیانت دار نہیں رہت او نظر لکھ قرآن کی میں تیری نظر اجپاس ہوگی تیری نظر اجپ قرآن بھی کی امیت جی ابو بکر جمع کیتا ہے پتہ نہیں کی نہیں آئی تا کڑ چھڑی آنے کی دنیا راکھ رہی آنے تے یہ قرآن تے اتباری تے پھر اون میں امین مان جی سبندے قرآن جمع کیتا تے یا دس جی حسین نے دے تے پڑیا ایو قرآن آیا ہو رہا جی علی کوف دی مسجد ممرہ تے بے قرآن پڑیا ایو آیا ہو رہا بھائی صاحب تُس مزاج نو نہیں سمجھے عالم اسلام دے خلاف سازش اکران صحابہ تو دور کرو اور کچھ بندے جی میرے نرشان جی صاحب بادا نو بندے نہیں اسے شک پیجند ہے سید کیوں صاحب بادا بڑا نالی جی علی علی کرے ہو باہ مراس سید بنے آو بیان دن تو میں اگل پریشر رائز نہیں ہوندہ کیونکہ میں جی پیڑی باری ہوش سمبھالی میرے بندکیاں میں اپنا شجرہ بکھایا بھی پڑھ لگ تو میں اپنے شجرے چھ بکھ ہے میرے دادا امام جعفر آل صادق دی چوتھی پیڑی نان کی ابو بکر نال رڑ دی آئی تے داد کی علی نال رڑ دی آئی میں تو دودہ پکا ہو ہے پڑھے آتے میں درس اجباد جا گے میرے گلدی سمجھے یہ بھائی کہ نہیں یہ سبق کسی گھروں پڑے آئے باروں نہیں پڑے آرے عزیزم و محترم حضرات سنو اور یاد رکھو اگر کوئی رافظیت زدہ پی میں نہ کہ وہ تو فلان ہے میں انہوں نہ کوئی بھار میں ابو بکر صدیق دی نظر اجت علی دی نظر ہونا چاہتا وہ آکھ ٹھنٹی توجہ ہے انہوں مسئلہ کران جی مسئلہ سنن دے قابل ہو گئے ہوتے انہوں مسئلہ سنو گبر آیا ہے نہ مسئلہ سنن کے ٹھنڈے دماغ نار اس کو قبول کر ہے ٹھاڑی میربانی حضور جیڑا فیصلہ کران جیڑا نامن نامن وہ تو کیوں نہیں آندہ علی مولا یہ لفظ بولنے لگ پسینہ کیوں ہوں نہیں وہ بکم ان مندان دے یار اللہ بھی مولا تی علی مولا میں شرق نہ راڑ جائے شرق تی زیادہ زیادہ پہچان تیرے میرے نار میرے نبی نبی جی انہ نے تو شرق نظر نہیں آیا انہ جائے تو یا حدیث ٹھیک نہیں لگ دی تو حدیث ٹھیک نہ لگ دی تو میں قرآن چا پڑھ نہ دے تو جرہ ہوئی نہیں سکتے میرے حدیث میرے رب نے قرآن فرمایا فَإِن اللہ وَمَوْلَا وَجِبْرِيل وَسَالِحُ مُؤْمِنِين اللہ بھی تو اٹھا مولا جبریل وی تو اٹھا مولا اور جتنے سالحین مومنین نے او تو اٹھے مولا نے پایا جے جبریل مولا آگیا پسینا نایا وے علی نوی مولا آگیا پسینا نہیں آنا چاہی رہا نہیں میں اکھانگا علی مولا کیونکہ قرآن رکھ ہے جبریل بھی مولا سالحین مومنین بھی مولا عبادت کے سا خیات ومولا سیرف وے اندہ بھی عبادت اللہ کو ان مولا کی حضور نے باقی سا بن بیا کہ انت اخونا ومولانا تس سا مولا وی سا بھائی مولا سجن بھی جو اندہ لیکن یہ بندہ گابرہ آیا منشا کے شلق ہو جانا میں بھائی 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 اتیاد بیا کرنا حضور نے سامنے انی اتیاد نہ کر اتی سر تس لیم خام کر جمعہ نوٹ کر جو حضور فرما یا عام بندہ نہیں یا عمر بیٹھ جو حضور فرما جس تمہیں مولا اس دالی مولا تو باقی صحابہ جو بیٹھ اے عمر اٹھ نظر نہیں آیا تی کیوں آیا بھائی توجہ ہے کہ نوٹ 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 پڑھنے آتے پہلی تکبیر کی پڑھی اللہ ہو جا مسید تی نا جان دی ایک بھائی اللہ ہو اکبر اللہ ہو ہے اکبر کھون ہے تو تی 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 رکھے انہی دی س اللہ ہو اکبر بھی آکھ لئے دی اکبر بھی آکھ لئے اکبر بھی بڑی بڑی اکھے نہیں بڑی ہو این بڑی بڑی چلو شکر تھوڑا جا اٹھاؤ آزم کون ہے اللہ اللہ دے اسم آزم بھی آزم کون اللہ دے دین میں آنے ایک ایک آزم دی سب تو بڑا مبالغہ تسی گئے آزم عظیم نہیں آزم وڈہ سارے آزم تو اسی تے فروق آزم بڑی شرق دی بڑی تے غنی نہیں اللہ دے ندین میں آن آم میں جن آئے غنی تو اسی عثمان نو غنی آکھ ہے تو شرق دی بڑی نہیں بڑے عثمان غنی آن تے بڑی نہ بڑے یدو علی مولا آن تے تیری شرق بڑی بڑی بھائی یا تیری علاج نہیں لوڑے کسے درویش کر بھو بندہ ٹھیک ہیں تو کہ تو صدیق رو جدو اکبر مان لے آئی دی گھر لے وہ اس دور یہ تھا ہے جدو تُس سبی نار اکبر لال اے پچاس حق نہیں تھا ہے تیرے اندر بس فرق نہیں ترائے اندر جان بیتے نہیں مولا علی بھاری تھوڑا جا گھبر آئے ہیں کسے درویش پڑبا ہوتا کہ تیرا گیٹ کھلا کر گلدی سمجھ جا گیٹ اور لا پایا تا کہ اندر مولا علی دا پیار بھی داخل ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ علی ابو بکر بغز کتھا نہیں ہو سکتا مومن دا دل ہو گا تیلی دا پیار بھی ہو گا سسیگ دا پیار بھی ہو گا گلدی سمجھ لو گلدی منڈ لو ایت ہوئی اصل اچ عیسان نجی ڈاؤٹ ہوند جی نبی ڈاؤٹ نہیں ہوتھ نا کار مولوی ازاد خواری سر پہ کھپائے اور نا مولوی اے دمانہ من کر کے دے وہ زیادہ تو زیادہ ای ایک سنب اے دمانہ دوست تے تو آگ مرسان نال لانتے دے بھی مولا علی دوست من کے لالہ پر لاتے سی مولا دمانہ دوست تو میں کہ ٹھیک دوست تے تو مولا تے لات باقی سارے ان تو مندہ ہونا ہے تو تے آگ آگ حضرت علی میں کہ مٹ ہوئے تے نو گزارا ہونا گلد سمجھ یہ کھٹوی جانے میں کہ تے نو گزارا ہونا جی میں اسا ستیق نو اکبر بنی نا تے اللہ اکبر نا شرق نہیں ہویا جی میں اسی علی مولا آکھ نا تے اللہ فضل نا شرق نا ہوئے تے جو کیا اسا دین جی تشریح اپنی مردی نا نہیں کی تی جی میرے سونے نبی کرائی یہ ساود کی تی عزیز آنے من داند رویش میں مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفی ہے فرمان مصطفی ہے فرمان مصطفی ہے میرا پھرا علی مرشد میرا علی مولا میرا لرائے رسال چبر چبر کلی کلی نگر نگر کلی جلی فیصلہ زور دعوی تی اگو حل نا ان دو جی سنو تکریر میں پی کرنا چھ زبان اللہ پیان دے پترہ اندروں تی ٹیل پی میرا لگ دے پورا دماغ پورا وجود آزر ہو تی تکریر تا ہون دی ایک شی اپ سنٹ ہو جائے یا اپ سیٹ ہو جائے ہر شہر مرکز تے لیا گل کرنی ہون دی تو ان کی پتا ہو لگ عزیز اور سجن میرے نبیدہ فیصلہ ہو اگو ابجیکشن نہیں کرنا اعتراض نہیں کرنا جدو اسا مولا علی کہن لگ ساگ گوٹے آئے دو جان ٹیم لاب گیا نہیں منے دی گال لن دی یہ بام حدیث ہے جا اونا پھر کتے جا کی گال کی سنو حضور دے سارے صاحب موجود تھے حضور دی حیات آخر ایام بلال پاک نے ادان پڑی اگ جماعت حضور کران دیا ہے اللہ اللہ فرمائے سونے آج تو سینی جان تو اٹھا دنیا تو جان دا وقت آگیا ہونا اپنی امت ندس اگلا امام کے ڈاوڑ حضور رکھ بلال بوا کرکایا انج یگے بھی کر دیا کہ سرکار ٹائم ہو گیا حضور فرمائے مرو اب آب آکر نفل یسل بن ناس جاؤ ابو بکر نو اکھو میرے مسل تکھلو کہ میری امت دا امام ہو بای یا جن نبی ابو بکر دی امام مت اعتراض دے تو سن علی مولا نی وار اد انا سن ابو بکر پیڑا امام نی وار درویش دا مد بے سن علی مولا بی وار ابو بکر امت دا امام بی وار کیونکہ دو میں کم میں نہیں کی تے میرے نبی فرما اے میں تے منن آڑے چھو یا رس سے تُسا دنیا ایتو عیدے ہو جائے اسی بلال پاک اپنے سارتا تاج منن ابو اللہ ابن کافر من کیونکہ میرے نبی جو منوائے ایسا ذات پات رنگ نہیں ویکھے یار تا فیصلہ مان کے چپ چپ دے اور اندر من آیا اے نہیں زبانی گل نہیں زبانی گل نہیں دنیا ساری نبی کھلا رہے اور میں منیا اس میں کہ میرے اب علی جس امامت اتے میرے اب علی لو اتراز نہ ہو اتراز کر سار گل دی سمجھ جائیے کہ نوٹ فرمال ستارہ نماز آبو بکر پڑھائی حضور دی حیات حضور دے مسلط حضور دے اندیا ستارہ پڑھائی اور اور ایک نماز ابو بکر لیٹ حضرت بلال نے حضرت عمر نو آکھ آکھ کھلو گئے تکبیر پڑی نہیں تو اندیا آباد بڑی بلند سی جہیر سوچ حضور حجر اچھو فرما اللہ اللہ نہیں ابو بکر نو اگے کرو عمر نو پیش کرو مطلب فیصلہ آدھساتی نہیں بجیٹ آگ پھلو جائنا پڑھ دی نا آدھساتی فیصلہ نہیں اے فیصلہ حضور تہید ایستی تائیب بھئی الہ انہل ہوئی میرے نبی لی الفاظ حدیث موجود میں تلاوت کر رہے ہیں فرمایا یاب اللہ والمؤمنون اللہ باب بکر فرمایا نہ اللہ ایمان مانے آدھا ابو بکر نوکر فیصلہ رہوے پیڑا ایمان جانے من سمجھ جائیں تو ساکھی سمجھ کیسی سننی کمڑ آجی ابو بکر مکر تور پہ آجی دے پیچھے سان نبی تورے چلی آؤ ان چھڑ کے کنے تور جائی عزیز آن من جو میں اکی میرا مرشد لی این دوبارہ کہہ رہا ہوں بان یار نبی دیا یار آدھا زد چھوڑ بھائی ساب سی تے رستے تے بان یار نبی دیا یار بان یار نبی دیا شاک ہو بھی تے جل مدی لیں بے کھل جو مدار آدھا شاک ہو بھی تے چل بدین میں کھل جو مدار آدھا پڑ یار ایمان داری نال نا یقین کرو میرے نال اک بندہ سی جدو حضور مواجہ شریف سر دی مواجہ شریف سلام کری دی حضور دی بار جائے اتھو جدو لنگے نا تے مواجہ شریف تو اگا پاد کرنے دی لوڑ کوئی نہیں بھائی کرو بھی اگا کوئی نہیں این نا کو فرق بھائی 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 اتھو 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 ایتھو اب حضور نے نا حضرت عبو بکر نے نا حضرت عمر نے میں اسے بندہ تو پھوچھ کنی کو ویت تھی ویت سمجھ فاصلہ دیسٹنس میں کہ کتنا کوئی پوزہ کیا اتھو دیر سنے آیا کتھ آکھ پتہ لگ یہ تھی نال نال نہیں نہیں سمجھ جائی میں کہ جناب اتھو دودھی کھڑو سنتے رہے اور اکھی نال پہ بھین دے لئیس الخبر کال آی 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 نہیں سمجھ جائی میں کیا جناب بیک آیا سنے برکات نہیں ہوتا سنے برکات نہیں ہوتا اور بول وہ سکھ شاہی فاصلہ فاصلہ ہے کوئی سانیاں سینے نال لائے تو میں کہ اس اے یا نیا جنہ نیا سینے نال لائے جنہ سرکار سینے نال لائے ام کی جڑی دردی تے نبی پاک نے قدم رکھ آئے رب نے ساری دردی پاک کر دی تی تی جلو سینے نال لائے یوسفی کتلا پاک ہوئے آنا درویشہ پان یار نبی دیاں یار آدھا پان یار نبی دیاں یار آدھا سکھ ہوئے چل بدین ویکھ لگو مز آر آدھا پان یار نبی دیاں یار آدھا عدیدوں سجد بند یار سچی یار ساب سب 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 بھاری تو بھاری تو بھاری تلی نار آلے نا سہی سنگال سہی نہیں سمجھ جائی گا تلی نار نال اختلاف ہو سکتا اس گال نال اختلاف نہیں ہو سکتا بھئی یاریاں بڑیاں بڑیاں تنی بھائیاں بڑیاں 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 پر بھائیاں بندیاں دن کبر اچھ نار کسے نہیں جانا وہ ابو بکر میں تیری یاری تو صدق جام آجا آجا سنو نار کوئی چور کسے چودری دے گار بات جائے باڑے بھی اندھیں مگر لگی تو اندھیں انہوں نے پیشاں ہو جاؤ شہدری المنڈا داخل ہو تو اندھیں پیشاں دیرے جنبی آئے میرے گھر نہ آئے اندھیں چوزی تو انڈیال بندہ ہے بندہ ہے تو بیک گل کر رہے ہیں اندھر آئے اندھیں جھرت کو نہیں کر کر یہاں دنیا داری ہے مہنداس بھلیا او دے نیڑے کون آئے جبی مزار دے چار چفیرے ستہ آزار فریشتے سویرے دے ستہ آزار دکھے نارتے نہیں اندھر گیا دکھے نارتے اٹھے بھی نہیں جو بیندہ سائیں ست دن دے جو بیندہ توجہ ہے کہ کاشتواتے دلے چکال بے آ بندہ آجی جاڑا جائے جائے نا مولوی صاحب یا کوئی اور بندہ آجتے جائے تو انہوں سے پھولا نہ لاد شڑ جائے کی ہوئی آنے جی آمر سائیاں سدیا تے مدینہ شریف نمازہ پڑھی انچاری تے میں جی پاک ہو مدینہ شریف جائے مدینہ تے بھٹھی ہویا بخاری چدیس ہی کہ مدینہ بھٹھی ہے مدینہ تور جائے انہوں نے میر کچھ کٹ کے انہوں نے ایمان ہوتا لے میں کیسی تے بھی منہ نلے ایت داس میں توں چاڑی پڑھ کے اٹھاں تے آڑیاں ہیں سترا ہویا و تنہت تے جی پندھنا سدیاں دا یار دے نار ستا ہے انہوں نے بارے کی لفظ بولتا گلدی سمجھ نہیں ہے عزیزوں اور ساتھیوں فقیر ارز کرے گا ایک کوئی ارلے صدیق اکبر نوام نہ سمجھا قوام شخصیت نہیں مولا علی نے المحبت پریا کرو تُس ہی جس لئے مولا علی نے ذکرت ہے مو گھوٹ لیں دے ہونے بس لئے دورے بندے سا ناری در اجھے اردک مارکا نے میں آگا بیک تھوڑی جی مرض ہے کٹ شتا داغ لگ جا ہے تو مرس samhن لائکہ رگڑے کوئی کامل تے وہ در جان اُلنی اوہ آہہ حضرت سلطان باہو فرمادے نے کہ مرید بمسلیں پارچا پراغندہ باشا کہ مرید گندے کپڑے دی ترہا ہوں گا با مرشد با مثل شویندہ باشد تے مرشد دوبی وانگو ہوں گا داغ لگ جائے تے کامل ہوئے تے رگڑ دا راندہ ہے تے دوندہ راندہ ہے کہیں یہاں منڈان آر لیکن سوتھ رہاں ہو جو ہوں گا تے کپڑے چاکڑ ہوئے تے مر تھوڑی جی ٹیم باڑا لگ گا مایا لگی ہوگے نا مڑو دا داغ تھوڑا جیا پیڑا مایا لاندی یہ مڑو دا داغ لاندہ ہے مایا دا مطلب آکڑے ہے کچھ بندیاں بھی مایا لگی ہوتی ہیں کسین علم دی لگ گئی کسین دولت دی لگ گئی کسین شورت دی لگ گئی کسین حسن دی لگ گئی کسین جوان نی دی لگ گئی تے پتر مرشد ہوئی ہوں دے جیڑا مایا لگ دے مہمار چھڑ دے مڑو دا کڑ چھڑ دے بچو نہ علی پاک نہ بغض رکھے آجے تے دور ہوئے آجے نہ صحابہ پاک تو بغض رکھ کے دور ہونا فقیران دے آستانے دا پھر میں ناردوانے بھی دستانے دا اتنو سی جڑا آ ویندیو نا پیر کا دھندہ ہے ساڑا دھندہ ہے دین ہی ہے انہوں دھندہ سمجھو انہوں ایمان یوں مرضی تو اڑا کہلو ساڑا جو کو جے ہر شید اسی کھانا میں یہ تھو ساڑا ڈانا میں یہ تو ساڑا مرنا جونا ہر شیدی ساڑا اور کام نہیں کوئی ساڑا جو کچھ ہے زوردہ دی نہیں تو پھرے دین ہر غداری نہیں ہوتی یہ سمجھ آئیے کہ نہیں غداری نہیں ہوتی عزیزم و محترم کوئی سے ساتھی تو اڈائی چو وزٹ کرنا ہوئے تو آستانے لے وزٹ کرے ساڑے بزرگانی مزارت جائے اتھے بیکھے نکی لکھے آئے کوئی گلہ نظر آئے تسان علامہ دے لیا ہے گلہ نہیں نظر آئے گا اتھے کوئی تو انو ایسا ماحول غدر نہیں آئے گا مزار مزار نو سجدہ تے کجا مزار نو کوئی آتویں نہیں لاسکتا تو ان لکھیا نظر آئے گا کہ مزار تو چار پیر پیشاں کھلو کہ دعا جڑی منگنی جی اللہ سونے گلو مانگلو تے بابیان دے پورا بچ رین نر نفخہ تے ہوندہ بابیان دے مزار تے فیض تے ہوندہ تو عزیزم جانا چاہی دے فاتحہ پڑھنی چاہی دی انہوں دے وسیلے نراب کلو دعا منگنی چاہی دے لیکن شریعت دے مخالف تو ان کوئی عمل نظر نہیں آئے شریعت پہلا ساڑا رولے جی میوان دے نا عمران ساڑی ریڈ لائن شریعت ساڑی ریڈ لائن توجہ ہے کرنا او ریڈ لائن توٹ سکت دیئے اے ریڈ لائن کوئی مائیدہ لال ترود ہی نہیں سکتا جمعہ ہی نہیں جیڑا حضور دی شریعت دی ریڈ لائن ترودے او ترودوں نے خود ٹوٹ جانگے پندرہ سو سال ہو گئے میرے نبی دی شریعت ہے جی بھی جنگا ہے اور اے قائم ربے گیت تو آٹا میرا ایک کوئی چیزیں جیڑی سانو کٹھیا کر دیئے اور اوہ میرے حضور دی شریعت متحرہ ہے میری شریعت نہیں نا تو آٹیئے تو سی بھی شریعت ازور دی دی پبان دو تو میں بھی شریعت ازور دی دا پبان دا سانو وہ تھے کٹھیا رانا چاہیے اور نویاں گوڑیاں نویاں پٹول لیتے منے منے نام بنایا کرو پھرکیاں پھرکے سرکار دے گمبت دی چھاں اٹھ رو بیٹے پارو حضرت سلطان بورمت اللہ لے کیا پیار دا سبق دے دے بابا جی فرمانے نے بے اتفا آئی بابا اُن پتراجے کو قبر نو سجدہ کر دے تو وہ تے جاہل ہیں عبادت دی بیتے کر دے تو مشرکے تعدیم باستے کر دے تو فعل حرام دے ارتقاب کر دے اوہ دیتی اجازت کی میں دے سا جاہل ہیں مزارات تے گھڑو لیاں نہ چڑھایا کرو اور تا مزارات تے نہ جایا کرو عزیزہ نو دی وکار شریعت نے عورت نو پر دا کرن دا دے گھر رین دا حکم دیتا ہے لیکن بھائی زہاب اللہ والے آدھا عدب جو نو دے مزار دا سید مننا پوے گا گعب فرمانے نے بے اتفا مقصود نہیں حاصلے میرے استاد فرمان دیا ہے شیخ العدیف اللہ من عزیرام صاحب مکشبندی رحمت اللہ علیہ اور میں ایک مزار تے گیا میں ایک بندے نو تے سجدیاں کر دیا بھی تو آپ فرمان دین میں میں انہا کیا بھائی صاحب یہ تے منع ہیں چھڑ دیو نہ کرو وہ فرمان دین میں اس بندے سر چاہ کے منہا کیا تو تو سی وابی کا دودھے کبرانتے ہیں انہاں لگتا ہے اس میرے نال اور لڑائی کوئی نہیں کیتی ہو سیکھا بڑی گال لے تو سی وابی بھی کبرانتے ہیں استاد ساڑی جنہ کو میں ادھر سے نظامی تکمیل کی تھی وہ امین پر فرمان دیا بجیرہ اینج دی گال لکھرے بندے ہونا دیں نہیں وابی وابیت نہیں یہ یہ سنیت ہے کیونکہ جدو بندے میار دین نو رکھ لینا ہے اپنی خواہ چھڑ دے رہی اپنی خواہ چھڑ دے رہی جدو میرے نبی فرمان دین کن تو نحیتکم ان زیارت القبول فزروحا فزروحا عمر حضور فرمان دین کبرانتی زیارت نو جایا کرو جدو حضور فرمان دین جایا کرو جن روکے کیڑا تمجھو نہیں کیتی گا لگ روکو مات جی میں شادی کیتی رہا حضور نے فرمایا فن کے ہو ماتا بلکن من النساء جیڑی عورت پسند ہو جائے دین نکاح کرو تو یہ دا مطلب نکاح کرو لیکن ان جیڑیاں دین نار فضول خرچیاں بنائی آئے او چھڑ دے ہونا قرآن تے آکھا نکاح کرو عمر ہوگے نا بن نکاح کرو ان قرآنیں تے کون ان آکھا بمیدیاں بھی نار کرو او تو صاحب بنائی آئے او چھڑ دو لیکن اے ناکھو بن نکاح دی لوڑ کوئی اے دی لوڑ ہے غلط کا مجھ دین نار جوڑے نو چھڑ دیو یہ میں حضور نے فرمایا فضروحا قبرات جایا کرو دیڑے قبرات نار بدعات اور خرافات نے ان ان چھڑ دیو جیڑا صحیح طریقہ او دے مطابق جایا کرو مسئلہ سمجھے جایا کہ نہ آیا اور تازی میں قبر اے ضروری ایک قبر دی تازی عام مسلمان دیلوی کرنی چاہی دی یہ بے حرمتی قبر دی کرنی جائز قبر دی بے حرمتی احترام تے ہر قبر دائے تو یہ قبر اللہ وارہا دی ہوئے یہ قبر میرے محبوب دے صحابہ دی ہوئے یہ قبر حضور دی اہلِ بیت دی ہوئے قبر حضور سرکار دی اپنی ہوئے تو پھر وہ بدرجہ اولہ محبت یا نوارِ الہی بن گئے یوں تھے انوار برستے عزیز آنے مانی 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 عرض ہے بے عد بھی نہ کر آجے پہلا دلَ جتے پیدا کر legislڑا پہلا نوسکائے بابا بابا او ہرمانی نے بے عدبان کی خبری یا دب دی دے ہوگے عدباتوں وانجے دھول چیڑے ہار مٹی دے بانے وہ قتلہ تھی ون کانجے جنے مٹکنی دے کھیڑے آئے وہ قتلہ تھی ون راجے ادب نصیب جنان ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ادب نصیب اولادی چو سمجھ کے دین لی صحیح گلد سیاستی سمجھتوی ہے ایمان امید سائی راضی ہو سی نامنو دے بایتا فما علینا اللہ البلاغ المبین سادہ دے کام اپڑان سو اپڑایا ہے کہ بھئی آپنی مردی تے خواہشات نو چھڑ دےو جو سائی فرما گئے وہ جو تکل ہو جاؤ او حدیث لوی آجے او قرآن دی آیت لوی آجے جنہوں علامہ دین پاس کرن نیٹ تو بچے آجے اور حضور دی اہل بیت نار محبت کریا ہے خدا راہ اہل بیت اور صحابہ دے بارے بے عدبی نہ کریا کرو اے چیزیں دین نو کٹ دے گئے تو اڈی دین نار رشتہ ختم ہو جائے گا اگر تسی آل اور اصحاب مجھ ہو اللہ میرے تے اور نصاتھیاں تے رادی ہوگئے الحمدلہ صلات و السلام یا اللہ اپنے محبوب دست کا سب ساتھی انہوں برکتے جتنے بھائی آئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے سب دی حاضری کری بیمارہ نو صحت اتا کر بھکھیں انہوں حزق اتا بے اولاد نو اولاد اتا کر تنگ دستہ دی تنگ دستی جو جتنے بھائی سجن یار بے لی آئے ہیں انہوں نے سارے انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے انہوں نے اٹھے ہاتھ خوبہ فرماؤں میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے تو فیر جنہ بلی ہیں میں افل کرائیے ندہ جڑاو کی فوت ہونا لے دنہ محمد احمد الہی انہوں نے بخشش و مغفت فرماؤں اے اللہ انہوں نے قبر روشن شاہدھو انہوں نے گھاروالیاں دے ریزہ کے جمال سانوی دیسی مرگا پتا کے خوایا نے یہ جڑا بندہ تو اٹھے ناڑا محبت کریں انہوں نے مانت لعبہ کردائیں انہیں کجوسی بھی نہیں ہونی چاہیدی بجے کوئی آئی لاغ جو آکھ ہے تو انہوں نے لوں بندہ بڑا آکھ لانگ جائے یہ نہیں تھی آکھ چھڑو با میں کوئی لاغ جو نہیں آکھ ستنا ہوں یہ تو آکھ ہے تو شکریہ شکریہ سے بندہ کرنی سکتا ہے بھائی صاحب شکریہ آدھا کرو میرے نبی فرمان دیں جڑا بندیاں دا شکریہ آدھا آنا کرے اس رابطہ کی میں مفہوم ہے تو بندیاں دا شکریہ انہوں نے ملین ساڑی عزت اعترام کی تاہ پھول سٹے انہوں میں سادہ جائے تو اڈیورگاہ بندہ ہوں انہوں نے اہمیت دیتی اللہ انہوں نے اپنی بارگاہ چاہیمیت اطافہ اللہ انہوں نے جزائے خیرت اطافہ اور اللہ میری سادی گفتگو تے تو انوت میں انہوں عمل کرنا نہ ملائے بیمارا نوالا سیدیت رکھا ریسکتے